موسیقی 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 السلام علیکم موسیقی اگر آپ میرے چینل پر نائے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری نیسی نئے یعنی مالی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو میں آج موجود ہوں فیصلہ باد کے کلاک ٹاور کے بلکل قریب برڈز مارکٹ میں ماشاءاللہ ادر ایک روزہ مبارک ہے آپ لوگوں کو زیارت کرواتے ہیں میں بات کر رہا ہوں مہدیس آدم پاکستان ابھی اندر چلتے ہیں روزہ پاکست زیارت کرتے ہیں ماشاءاللہ بہت بڑی مسجد ہے یہ آپ لوگ پیچھے دیکھ سکتے ہیں بہت بڑی مسجد ہے میں آپ لوگوں کو سارا وزٹ کرواتا ہوں اور ادر کسی بزرگ سے ان کے بارے میں پوچھیں گے کہ ان کا مہدیس آدم پاکستان کیوں کہا جاتا ہے کب پیدا ہو گئے کہا انہوں نے تعلیم حاصل کی کب ان کی وفات ہوئی تو وہ ساری معلومات بھی لیتے ہیں اور دیکھے چلتے ہیں تو ابھی اندر جانے لگ گئے ہیں یہ آپ لوگ دے سکتے ہیں ماشاءاللہ آپ لوگ دے سکتے ہیں بہت بڑی مسجد ہے ان کا نام مولانا سردار احمد صاحب ہے ان کو مہدیس آدم پاکستان کہا جاتا ہے اندر کسی سے پوچھیں گے ان کو مہدیس آدم پاکستان کیوں کہا جاتا ہے تو آپ لوگ دیکھتے ہیں انٹر ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس آدمی اتنا بڑا یہ آپ لوگ دے سکتے ہیں مسجد ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے یہ آپ لوگ سینھ دے سکتے ہیں کتنا بڑا ہے تو ادھر وضو کرنے کے لئے انہوں نے طلاب غرہ بنایا ہوا ہے یہ آپ لوگ دے سکتے ہیں ادھر طلاب بنایا ہے وہ وضو کے لئے اب ہم اندر سے وضو کرتے ہیں اور پھر اندر روزہ شیفے جا کے فاتحہ خانی کرتے ہیں آپ لوگوں کو بھی دکھاتے ہیں کریں اگلی کا وضو راہ کر لیا ہے تو یہ آپ لوگ دے سکتے ہیں مشہ رائی در بہت ہی پیارے انداز میں انہوں نے یہ روزان بارک بنایا ہے بھائی آپ لوگ دے سکتے ہیں تو یہ سارا مسجد کا سین ہے یہ آپ لوگ دے سکتے ہیں یہ مسجد کے گمبت تو یہ ابھی ہم مزار شیف کی طرف جا رہے ہیں یہ ابھی ادھر جا کے فاتح خان نہیں کرتے ہیں اسلام براہ کرتے ہیں تو یہ آپ لوگ دے سکتے ہیں یہ مولانا سردار ہے مساکر و رمبرکر اور یہ ان کے صاحب زیادے ہیں قاضی محمد فضر صورت جانشین محدیس آدم پاکستان یہ آپ لوگ دے سکتے ہیں تو میں فرس ٹائم ادھر آیا ہوں معلومات ان کے بارے میں اتنی زیادہ نہیں ہیں ہے معلومات لیکن پھر بھی ادھر سے کسی بزرگ سے کسی بیڑے سے پوچھتے ہیں ان کے بارے میں معلومات لیتے ہیں تاکہ میں اچھی سی معلومات ملیا ہے اور آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں ابھی میں فاتح خان نہیں کر لوں تو یہ آپ لوگ دے سکتے ہیں مولانا سردار احمد قادری چیشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان کا روزہ مبارک ہے اور یہ ان کی صالح لکھتا ہے تو ابھی ہم کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں ادھر کے انچارج ہے وہ ادھر جا کے ان سے بات چیت کرتے ہیں ان کے بارے میں معلومات لیتے ہیں اور آپ لوگوں کو دکھتے ہیں تو ابھی ہمارے ساتھ موجود ہے روزہ شریف کی جن کے اندرہ سارا تو وہ انچارج صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں ان کے بارے میں معلومات لیتے ہیں آئیے حساس جی آپ ہمیئے اپتا ہے ان کا اصل نام کیا ہے صاحب مزار جن کا بھی آپ نے گلی وغیرہ اپنا ہے ان کا اصل نام جو ہے وہ محمد سردار احمد آپ کی قدیش انیس سو چار میں حسین بٹالہ زلہ گرداسکور کے گاؤں دیارگر میں ہوئی اور اسلامیہ ہائی سکول بٹالہ سے آپ نے میٹ کرتا ہے امتحان امتحادی نفروں سے پاس کیا ایفے کرنے کے بعد آپ نے پتوار کا امتحان پاس کیا اور انہی دنوں آپ قالہ تنیم کے لئے انیس سو چوبیس میں لاہور تشریف لائے ہوئے تھے یہاں پر مجددن اسلام والانا شاہ حمد رضا خان برین شریف سے تشریف لائے ہوئے تھے ان کی زیارت کی تو پھر ان کے گرویدہ ہو گئے اور دینی تنیم کی حصول کے لئے ان کے ساتھ ہی برین شریف آدم ہو گئے آپ نے برین شریف اور اجمیر مولا سے حضور جدل اسلام مولا حمد رضا خان صدر الشریعہ صاحب بھار شریعت مولا رمجدنی آزمین اور مفتی آزم مہین علامہ شاہ مستقر رضا خان سے تعلیم حاصل کی اور چودہ ساتھ تک آپ داراللہ مظہر اسلام برین شریف میں صدر المدر سین پر شاہر الحدیث یہ ملند پایا منصور پر خائف رہے تھے کیام پاکستان کے بعد آپ یہاں پاکستان تشریف لے آئے اور انیس سو بچاس میں یہ مرکزی سنیڈیز بھی جامعہ مرسل کا سنگی بنیاد رکھا اور نماز جمعہ کا آغاز فرمایا اور یہ ساتھ تھی مولیق ارشد مارکیٹ میں مرکزی داراللہ جامعہ مرسل یام علیہ السلام کا سنگی بنیاد رکھا اور دب سو پندریز کا شریف سنسلہ جو کھو شروع سکتا آپ کے شکیرتوں کی قداد تو ہزاروں میں ہے لیکن چند نام برت لامزہ جو ہیں وہ ان میں سجادہ نشین آستانہ ریجب ریلی شریف مولانا رہان رضا خان صاحب زیادہ تحسنی رضا خان علامہ عبد المصطفیٰ دری کراچی شیخ القرآن سید محمد زلہر شاہ صاحب چکوال فقیعہ اثر علامہ عبدالشی جنگی حفظ جنگ شیخ الحدیث مولانا محمد شریف رضی بکھر فیض ملد مولانا فیضا مدد عیسی صاحب لحامل پور اسی طرح آپ کے اداروں شیخ جو ہیں وہ شیخ الحدیث کے فرائصر انجام دے رہے ہیں پورے برے شیخ میں نہیں بلکہ عالم اسلام میں جہاں جہاں بھی دورہ حدیث شریف ہو رہا ہے حدیث کے دو اسلاحات ہیں وہ ملواستہ یا ملواستہ آپ ہی کے شیخ میں ہیں آپ نے محدثین کی ایک جماعت تیار کی اس لئے آپ کو محدثی آدم پاکستان کے لقب سے جانا جاتا ہے لیکن جب آپ سعودی عرب حاج کے لئے سن چوبن میں گئے تو وہاں قاضی مکہ کی ساتھ آت کی جو گفتگو ہوئی تو قاضی مکہ نے آپ کو یہ کہا کہ انتا محدثی آدم پاکستان انتا سیدل علامہ پاکستان ان کو محدثی آدم پاکستان کا لقب سعودی عرب انہوں نے دیا تو جیسا کہ آپ لوگوں سارا روزنا ان کے بارے میں معلومات ہم نے لے لیا ہے تو یہ آپ لوگ دے سکتے ہیں یہ سامنے روزنا مارک ماشاء اللہ یہ سارا مسجد کا سینب بہت بڑی مسجد ہے تو یہ فیصلہ باد جو کلاک ٹاورا اس کے بلکل تھوڑا سا اقب میں واقع ہے تو امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو کو لائک دینا چینل کو سبسکرائب دینا ساتھ بیل آئکن کا بٹن کو پریس کر دینا تاکہ نیسے نیسے آنے ویڈیو آپ تک پہنچ سکے موسیقی